امت کے جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب بار ہے اللہ خہار ہے اللہ غفور و رحیم بھی ہے انشاءاللہ وتعالی یہ تمام کے تمام ظلم کے محلات ہندر میں تبدیل ہو جائیں گے جو آج مظلوم عوام پر ظلم کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے گزارش کرنے اور آپ کے بتانے آیا ہوں کہ جب عطیق صاحب نے فیصلہ لیا کہ منلی سے اتحاد المسلمین میں شرکت کریں گے شمولیت اختیار کریں گے تو ہم نے پرس کانفرنس لی لکھنوں میں اور اس کے بعد سے جہاں کہیں بھی ہم جاتی ہیں تو ہمارے میڈیا کے دوست ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ عطیق صاحب کو آپ نے کیوں لیا کیا ان کے اوپر مخدمات نہیں ہے تو ہم نے ان کو بھی جواب دیا اور آج عطیق صاحب کی یہ سرزمین یہ علیہ آباد کی مبارک سرزمین جس کا نام تبدیل کر کے پرائی اگراز رکھا گیا ہم آپ کو یہ بتانی آئے ہیں کہ عطیق صاحب خانون کی نظر میں وہ آج بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور آنے والے ویدان سبا کے چناؤں میں الیکشن لڑیں گے اور آپ تمام اپنی دعاوں سے اور اپنے اوٹ سے ان کو کانیاب اور کامران کر کے اتر پردیش کی ویدان سبا میں بحیثیتِ ویدائے کو ان کو بھی جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر کسی کا نام عطیق ہے کسی کا نام شہاب ہے یا مختار ہے تو فوراں سوالات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے مگر یہی اتر پردیش میں موجودہ یوگی سرکار میں بی جے پی کے ایسے سو ودائک ہیں جن پر بھی مخدمات چل رہے ہیں بی جے پی کے ایسے کئی سانسد ہیں جن پر بھی مخدمات چل رہے ہیں اور بھارت کی آزاد پچھتر سالہ تاریخ میں ایک بترین فساد اتر پردیش کی سرزمین پر ہوا مظفر نگر کے فسادات کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں کہ یوگی سرکار نے بی جے پی کے ودائک اور بی جے پی کے نیتاؤں کے اوپر سے مخدمات کو واپس لے لیے اس پر میڈیا میں کوئی گفتگو نہیں کی جاتی بلکہ خود یوگی جتیانات نے بحیثیت مکہ منتری نے اپنے اوپر ایک کیس کو ویڈراؤ کر لیا اور دوسرے کیس کو چلانے کی اجازت نہیں دی بی جے پی کی ایک سانسد ہیں مدیع پردیش سے انہوں نے بڑا اناب شناب کہا اس حیمند کر کرے کے بارے میں جس نے پاکستان سے آئے ہوئے ترریس آتنکوادی دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ممبئی کی سرزمین پر اپنی جان کی عظیم خربانی دی اس کے تعلق سے بی جے پی کی وہ سانسد بدعا دیتی ہے منکر کرے کو ناتھرام گوٹ سے جو بھارت کی آزاد تاریخ کا پہلا دہشتگرد ہے اس کو اپنا ہیرو کہتی ہے آج میڈیا اس پر خاموش بیٹھا ہوا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یوگی سرزمین کئی لوگوں کی تصاویر لگا دیئے مگر ہم مکہ منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے تصویر ان لوگوں کی لگا دی تو ذرا ان نیتاؤں کی تصویر بھی لگا دیتے آپ جن کے خلاف آپ کی سرکار نے تمام کرمنل کیسز کو واپس لیا آپ ان لوگوں کی بھی تصویر لگا دیتے جنہوں نے مظفر نگر کے فسادات پر کے سلسلے میں ان پر بہت بڑے بڑے الزامات مقدمات آئیت کیے تھے مگر تصویر لگتی ہے تو ہماری لگتی ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے کہ بھارت کی سیاست میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتہ ہوگا اس سماج کے مسائل کو حل کیا جائے گا جس سماج کے پاس اس کا نیتہ نہیں ہوگا اس سماج کو نہ اس کا حصہ ملے گا نہ اس کی آواز کو سنا جائے گا نہ اس کی تکالیف کو سمجھا جائے گا نہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا آج اکی کا نام سنا آپ نے سنانا جن کو یو پی کی پولیس نے ایٹی ایس نے گرفتار کیا اب ہم کو پچھلے تین دن سے روز کوئی نہ کوئی اس ایم ایس کرتا ہے واتس ایپ کرتا ہے فون کر کے پوچھتا ہے او ایسی صاحب کب بولیں گے مولانا کلیم کے بارے میں کب بولیں گے آپ تو ہم نے ایک دو تین سے پوچھا جو گجرات سے ہم کو فون کیے تھے ہم نے پوچھا بتاؤ تم تو دو تین فون ہم کو کر دیئے یہ بتاؤ تم کونسی پارٹی کے ہو تو اس نے جلدی میں تھا ہم نے پوچھا در رہے ہو کے اپنا پارٹی کا نام لینے کے لیے تو بولا درتے نہیں ہم کانگریس پارٹی کی ہیں تو ہم نے پوچھا بتاؤ تمہارے راہل نے کچھ کہا مولانا کے بارے میں تو بولے وہ کیوں بولیں گے بولا کیوں نہیں بولیں گے بولے آپ ہیں نا بولا پھر وہ تمہارے اوٹ کے حق دار اور میں سے بولنے کے لیے بھلا میں نے کہا کہ پہلے ان سے کہوں بولنے کے لیے پھر اتر پردیش سے سماج وادی کے لوگ ہمارے پاس فون میں ٹرو کالر ہے جب نمبر بچتا ہے تو نام کے ساتھ آتا اس پی کا نیتا آتا آیا ہم کو فون کہا کہ آپ کب بولیں گے میں نے کہا تم کونسی پارٹی کے نیتا ہو بولے آپ کو کیسے پتا چل گیا ہم نے کہا ٹرو کالر ہے میں نے کہا میں بولا نہیں بولا لگ بات ہے یہ بولو یہ بتاؤ کہ اکیلیس بولے تو سناٹا تھا دوسری طرف لائن پر میں نے کہا اکیلیس کیوں نہیں بولے بولے نہ پھر وہ فون کٹ کر دیے پھر ملائے ہم پھر فون اٹھائے ہم سمجھ گئے کہ اس کے دل پہ دستک ہو رہی ہے ابھی ہم بولے بتاؤ آپ کیا بولیں گے تو اس نے ہم کو کہا کہ وہ ایسی بھائی ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں ہم دل سے عزت کرتے ہیں مگر کیا کرے وہ اٹھ ہم آپ کو نہیں دیتے مگر ہم کو امید تو آپ سے ہی ہے میں نے کہا امید ضرور مجھ سے رکھو بلکہ اللہ سے زیادہ رکھو مگر یہ بتاؤ کہ اس مسئلے میں اکیلیس جو نہیں بولیں گے تو سماجوادی پارٹی کا انیتہ ہم سے کہا نام نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ بیچارے اکل پارٹی سے نکال دیں گے اس نے کہا اگر اکیلیس بولیں گے تو ان کو دوسرا اٹھ نہیں ملے گا ہم نے کہا دوسرا اور کس کا وہ دوسرے کا نام کیا ہے انسان تو ہے نا بولے آپ سمجھ جائیے نا ہم فہم پہ کیا کہیں نا بتاؤں کیوں نہیں بولے نہیں 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 بول سکتے ہم نے کہا سنو چاہے کلیم ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا دلیت ہو اگر ظلم ہوتا ہے تو سعود دین ویسی سب سے پہلے بولتا رہے گا ہم نے بولا آج کے جلسے میں اب کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا کلیم کو اللہ جل سے جل رہا کروا دے اور جس خانون میں ان کو پکڑا گیا ہم نے ان کے وکیل سے بھی بات کی ابو وکر صاحب سے ہم نے ان سے بھی در کر تم خاموش ہو جاؤ گے اگر زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دو اگر گون گیا بن گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے ہمارے تمہارے موں میں زبان دی ہے بولو چیخ کر بولو پکار کر بولو کہ نائن صافی ہے نائن صافی ہے ہم نائن صافی کو نائن صافی کہیں گے چاہے نائن صافی مسلمان سے ہو ہندو سے ہو ڈلیٹ سے ہو اور بیک ور کلاس سے خبر ابھی ارے شیر آ گیا کوئی کھڑاو آئے نا سکھو میرے عزیز دوستو مولانا کلیم کے معاملے میں خاموش بیٹھے اور ہم جب بولتے ہیں تو دیکھو یہ بولا یہ بولا اس کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا اب بولو یہ مسئلے میں بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے یا سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے اور سے بولو داکہ آواز جائے لکنوں داکہ سچائی کو نہیں تمہاری آوازوں میں دم نہیں ہم نے سچ کہا یا جو کہا اگر سچ کہا تو نعرہ لگا ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عقیق احمد ملے سے اتیاد المسلمی اب 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 کیا ہوگا اب کیا ہوگا جو ابھی تک چھوڑیاں پہن کر بیٹھی ہیں مانے مہلاؤں کے خلاف نہیں میں مردوں سے کہہ رہا ہوں چلیے چھوڑیوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ خاموش بیٹھی ہیں اب شام سے میڈیا کو بلائیں گے اے آئیے آئیے ہمارا بیان دیجئے ہم مولانا کے ساتھ ہیں ہم مولانا کے ساتھ ہیں ہم جب بول دیئے تو وہاں سے اکیلے اسکار بہن جی کا فون جائیں گے اے بولو نہ وہ اس ٹوپی والا بول کر گیا تم لوگ بولتے تھے یہ وہ بولیں گے بھئیہ بہن جی ہم آپ کی آدیش کا انتظار کر رہے تھے جب یہ آل آباد سے ہمارا سانسا جاویدائک جیتے گا ظلم ہوگا تو آدیش کی نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں بولے اب تک یہ فرق ہے مجلس میں اترے پاکی میرے عزیز دوستو اور مزرکو اسی لیے اسی لیے ہم نے سنیے سنیے اسی لیے ہم نے ایک دن خاموش بیٹھ کر دیکھا کہ کوئی تو بولے گا کوئی نہیں بولتا ہم کوئی بولنا پڑتا ہے ہم کوئی آسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مخام دی عزت دیار اللہ نے بولنے کی داخت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے عزیز مجلس کے اپنے استعمال کریے لوگ ہم سے سوال کرتے کہ کیا آپ ان لوگوں سے الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کو تیار ہیں آپ بات کرنے کو تیار ہیں تو ہم بات کریں گے اگر آپ نہیں بات کریں گے تو بھی ہم الیکسل لڑیں گے انشاءاللہ ہم کو پورا بھروسہ اپنے پروردگار پر آئے آپ کے اوپر کہ اس بار انشاءاللہ ہوتا اللہ ادھر پردیش میں مسلم اقلیت دلد اور کمزور دبقات مل کر ایک انقلاب برپا کریں گے ہم نے بہت اور دے دیا کانگریس کو دیا سپا کو دیا بی اس پی کو دیا مگر آپ نے عفیق صاحب کی زبان سے سنا کہ کیسے زندگی پر انہوں نے ان لوگوں کو مکہ منتری بنایا ایک نہیں ایک ایک پریوار کے دو دو لوگوں کو بنایا اور بنانے کے بعد آج مسائب اور مشکلات میں ان کو دال دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پورے اعتماد کے ساتھ آنے والے چناؤں میں موسیقی 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 موسیقی